دو سال بات کے بعد ہے ارے تم ابھی تک یوں ہی بیٹھے ہو میں نے تمہیں کہاں بھی تھا کہ وقت پر دایار ہو جانا کمرے میں داخل ہو جاتا اس نے شام والے کپڑے میں اسے بیٹھا دیکھ کر خفا ہو کر کہا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا اس کے بعد سنتے ہی نور نے اپنے باؤں سوفے پر رکھتے ہوئے انکار کیا کیوں نہیں جانا بس نہیں جانا مجھے شرم آتی ہے آنکھوں میں نمی لیے نور نے اسے اپنے نات جانے کی وجہ بتائی کس بات کی شرم بس میں نے کہا نہ کہ مجھے نہیں جانا آپ جائیں اس کی بات کے جواب دینے کے بجائے نور نے پھر اسے اپنی بات دہرائی اف یار کیا مسئلہ ہے جو بات ہے کھل کر بتاؤ نہ اس کے باہر پر انکار پر گہری سانس لیتے ہو اس نے اسے بولنے پر اکسایا تو وہ بولی بس مجھے شرم آتی ہے مطلب سب کیا سوچیں گے کہ میں اس حالت میں مو اٹھا کر شادی پر آگئی اس کے بار بار اسرار کرنے پر نور نے اس کی توجہ اپنے بھرے ہوئے وجود پر دلائی جس میں ایک نئی زندگی کی کرنے اب واضح ہونے لگی تھی تو اس میں شرم کی کونسی بات ہے مطلب ساری دنیا کی لڑکیاں اس موڑ سے گزرتی ہیں اس کی بات پر اپنی مسکرات شباتے اس نے نظریں اس کے الجہ ہوئے چہرے پر رکھتے ہوئے کہا بس مجھے نہیں جانا مجھے تک ہر والوں کے سامنے اتنی شرم آتی ہے اور وہاں تو اتنی سارے لوگ موجود ہوں گے اس کی بات سرنے کے بعد بھی نور نے اپنی زد برقرار رکھتے ہوئے انگار میں سر ہلایا ہاں تو کیا ہو گیا لوگ کون سا تمہیں کھا جائیں گے بس تم اب یہ بہانے ختم کرو اور اٹھو شاوز جلدی سے تیار ہو جاؤ کافی دنیا سے اس کندر پیدا ہوتی ہے قدرتی جھے کو محسوس کرتے ہوئے زارون نے نرمی کے بجائے تھوڑا سختی سے کام لیا تاکہ وہ مزید سس پڑھتے ہوئے دیر نہ کرے آپ ہیں ہی برے اور آپ لڑکی نہیں ہیں نا تب ہی میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کے لہجے کی سختی پر شکوا کناہ ہوتے نظروں سے اسے گھورتے ہوئے نور نے مو پھولا کر کہا اف میری جان میں تو میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں پر میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت ہر موقع پر میری نظروں کے سامنے رہو اس کے خفا سے ہوتے چہروں کے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی جانتی ہوں میں آپ کیوں مجھے اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں حد ہے اب تو میں نے پورے ایک ہفتے سے کوئی چوکلیٹ تک نہیں کھائی اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے نور نے سارے رومینس کا ستہ ناس کرتے ہوئے مو بسو رہا تھا نور تم کبھی صدر نہیں سکتی اچھا بس اب اٹھو اور زیادہ باتیں مت کرو اور جاؤ تیار ہو جاؤ ورنہ ارحم اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی بینڈ بجا دے گا گھڑی پر شام کے آٹھ بجتے دیکھر زارون نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ بولی ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں وہاں زیادہ دیر کے لیے رکوں گی نہیں اٹھنے سے پہلے نور نے اپنی شرط بتا کر اسے وارنگ دی تو وہ بولا ٹھیک ہے مت رکنا اور ہاں کوئی شوال وغیرہ لے لینا باہر کافی ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے صبح سے ہوتی بارش کی وجہ سے کمرے میں بھی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے زارون نے اسے تاقیر کی جو اب اٹھ کر علماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی یار یہ زارون کا بچہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے پہلے بھی اس کے وجہ سے میری شادی پورے دو سال لیٹ ہوئی اور آج یہ پھر دیر کر کے مجھے سسرال سے جوتے پڑھائے گا موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کرتے ہو وہ موہ میں ہی موہ میں بڑھ بڑھایا تھا ارحم بیٹا کتنی در ہے تمہارے ابو دس بار تمہارا پوچھ چکے ہیں اس کے کمرے میں داخل ہو کر آئیمہ بیگم نے اسے موبائل کان سے لگائے کھڑا دیکھ کر اطلاع دی تو وہ بولا جی امی بس میں تو تیار ہوں مگر ابھی تک زارون نہیں آیا نا موبائل کان سے ہٹاتے ہو ارحم نے انہیں نجر نہ آنے کی وجہ بتائی اچھا بیٹے وہ بھی آ جائے گا بھر تم تو چلو سب نیچے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں آئیمہ بیگم جو پچھلے کچھ سالوں میں زارون کے لیے ارحم کا جنون دیکھ چکی تھی ان نے مسکراتے اسے تسلی دی جی ٹھیک امی بس ایک بار زارون کو کال کر کے پوچھ دوں کہ وہ کہاں ہے پھر آتا ہوں ان کی بات سننے کے بعد بھی ارحم نے چند منٹ کا وقت مانگتے ہو موبائل سے نمبر ڈائل کیا تو آئیمہ بیگم نے اسے جلدی آنے کا کہہ کر باہر کا رخ کر لیا یار کہاں دفع ہو گئے ہو تم دوسری طرف سے رابطہ بحال ہوتے ہی ارحم نے ماتے پر بل ڈال دے ہو سوال کیا یار بس آ رہو نا ایک نظر نور کی جانب دیکھتے ہو زارون نے ارحم کو جواب دیا کہاں سے آ رہو بھائی پچھلے ایک گھنڈے سے تم مجھے یہی بات کہہ کر ٹال رہے ہو پر اب میں تمہیں آخری بار وان کر رہا ہوں کہ اگلے دس منٹ میں اگر تم یہاں نہ پہنچے تو میں تمہارے بغیر ہی بارات لے کر روانہ ہو جاؤں گا غصے سے دھمکی دیتے ارحم نے رابطہ بند کیا تو زارون نے موبائل کان سے ہٹا کر سکرین کو گھورا تھا نور یار پلیز جلدی کرو پچھلے ایک گھنٹے سے تم تیار ہو رہی ہو اسے ابھی بھی شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ کر زارون نے کوئی دس منٹوں سے جلدی کرنے کا بولا میں تیار ہو رہی ہوں نظر پر دیکھیں نا اس پراغ میں کچھ زیادہ موٹی نہیں لگ رہی کیا اس کی جانب رخ پھیرتے ہوئے نور نے علجتے ہوئے سوال کیا ہاں تو تم موٹی ہو تو موٹی ہی لگو گی نا اس لئے کہتا ہوں کہ میٹھا کم کھایا کرو ایک نظر اسے سر سے پہر تک دیکھتے ہو اس کی تیاری کو ستائشی نظر سے دیکھ کر زارون نے تعریف کرنے کے بجائے اسے مزید پریشانی میں ڈال دیا کیا مطلب ظاہر کیا میں سچ میں زیادہ موٹی لگ رہی ہوں اس کی بات سنتے ہی پلٹ کر شیشے میں اپنا اکس دیکھتے ہو نور نے فکر مندی ظاہر کی ہاں تم موٹی لگ رہی ہو پر پہلے سے کہیں زیادہ پیاری بھی لگ رہی ہو اس لئے یہ ساری فکریں چھوڑو اور جلدی کرو ارم کو بہت غصہ آیا ہوں مجھ پر اس نرمی سے اپنے حضار میں لیتے ہو زارون نے اس کے بائیں گال پر بوسا دیا تو نور نے اس کی بے ڈھنگی تعریف پر اسے شیشے کے اندر سے ہی گھورا تھا بھاڑ میں جائیں آپ حد ایک تعریف بھی کرتے ہیں تو دل جلانے والی اس کے ہاتھ ہٹھاتے ہو نور نے اس کے حیثار سے نکلتے ہو علماری سے اپنی سینڈل نکال دی نور یہ ہیلز مت پہنو پہلے بھی تمہیں میں نے کتنے بار منع کیا ہے اس کے ہاتھ میں موجو سینڈل کی طرف دیکھتے ہو زارون نے اسے ٹوکا اور آگے بڑھ کر علماری سے کوئی سادہ اور آرام دی سینڈل دراشت کرنے لگا میں کوئی اور نہیں پہنوں گی زارون حد ہے کہ میں شادی پر جا رہی ہوں تو میں یہ کیوں نہ پہنوں اس کے ہاتھ میں موجود ایک سادہ سینڈل دیکھ کر نور نے فوراں سے انکار کیا تھا ہاں تو تم شادی میں جا رہی ہو تب ہی یہ والی نکالی ہے ونہ میں تو سلیپر نکال کر دیتا اس کے بڑھتے ہو نخرو پر آنکھیں نکالتے ہو زارون نے اس کے موہ بنانے کی پرواہ کیے بنا ہی اپنی نکالی ہی سینڈل اس کے سامنے رکھتی مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بس بدلے لے رہے ہیں غصے سے سینڈل پہنتے ہیں انہوں نے شال اٹھا کر اپنے گرد لپیٹی میری جان بدلے لے نہیں رہا بلکہ بدلے چکالے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ گزرے دنوں میں جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا جو کچھ تم نے میری لئے کیا وہ سب ناقابل فراموش تھا تمہیں پتا ہے کہ جب آئی سی ایو میں میری سانسیں رک رہی تھی تو مجھے موت سے زیادہ تمہاری تکلیف سے ڈر لگ رہا تھا اس دنیا میں تمہاری تنہائی کا خوف مجھے اندر تک ویران کر چکا تھا تب ہی میرے دل نے اپنے رف سے بس تھوڑی سی محلت مانگی صرف اتنی کہ وہ تمہیں مضبوط کر سکے اور تمہیں اس دنیا میں رہنے کا سلکھا سکا سکے اپنا ہاتھ اس کے باہر اخصار پر رکھتے ہوئے زارون کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھی میں جانتا ہوں کہ ان دو سال میں تم نے میری لئے اپنی نیدوں کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو بھی پسے پشت ڈال دیا تھا اپنی تمام زدوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ بد ذائقہ کھانے کھانا میری ذرا سی تکلیف پر ساری ساری رات میرے ساتھ جاگنا میرا چرچراپن خاموشی سے برداشت کرنا اور میرے غصے پر بھی مسکران دینا کیا سمجھتے ہو تم کیا میں انجان تھا کیا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میرے نور بڑی ہو چکی ہے براہے راست اس کے آنکھوں میں جھہنگتے ہو زارون نے مسکرانے کی کوشش کی اچھا میں اتنی بھی بڑی نہیں ہوئی جتا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں حد ہے کہ اتنی مشکل سے میں تیار ہوئی تھی اور آپ نے مجھے رولا کر سارا کاجل خراب کر دیا میرا پرانے دنوں کی یاد پر نور نے بات بدلتے ہو اپنے سات سات زارون کا دھیان بھی انتلخ لمحات سے ہڑانا چاہا تھا اچھا ٹھیک ہے بلکل اب پلیس دوبارہ سے شیشی کے زامن کھڑی مت ہو جانا پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے اس کے کترانے پر زارون نے مزید کوئی بھی بات دوہرانے سے غرص برتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور اسے جلدی نیچے آنے کا بول کر خود اپنی چیزیں اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا تو نور نے اپنی آنکھوں کے نم ہوتے کناروں کو احتیاط سے صاف کیا اور پھر اپنا موبائل اور پاؤنچ اٹھا کر اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل پڑی اور ہم کی شادی اٹینٹ کرنے کے بعد وہ دونوں واپس گاڑی میں گھر کروانہ ہونے کے لئے بیٹھے تو نور نے زارون سے کہا زار رابعہ آج کتنی پیاری لگ رہی تھی نا ہاں نور بلکل ماشاء اللہ دونوں ہی بہت پیارے لگ رہے تھے بس اللہ پاک ان کی خوشیوں کو سلامت رکھے سرحلاتے ہو زارون نے ان دونوں کی تعریف کرنے کے ساتھ ہی ساتھ دعا دی تو نور نے بھی اس کی بات سن کر دل ہی دل میں آمین کہا وہ پھر سردی کے وجہ سے شاول کو اپنے گرد لپیٹ کر سیٹ کی بیگ سے سر ٹکا دیا تمہیں کیا ہوا تھک گئی ہو کیا اسے ہی سست سا دیکھ کر زارون نے سڑک خالی دیکھ کر گاڑی کی سیٹ سپیڈ بڑھاتے ہو سوال کیا جی بس میرے سر میں درد ہو رہا ہے نور نے آنکھیں بند کرتے ہو اس کی بات کا جواب دیا ہاں وہاں پہ شور بھی کافی تھا نا اس لیے زار میں ٹھیک ہوا پرشان مت ہو اس کے چہرے پر اپنے لئے آنے والی فکر کو دیکھ کر نور نے مسکراتے ہو اس کے کندے پر سر رکھ کر تسلی دی جانتا ہوں کہ دکھ چھپانے آ گئے تمہیں پر تم جتنی بھی کوشش کر لو مجھ سے اپنی تقلیفت تم کبھی بھی چھپا نہیں پاؤ گی گاڑی کی سپیڈ کو سلو کرتے ہو زارون نے ایک حال سے سٹیرنگ سنبھال کر دوسرا حال اس کے کندے پر رکھ دیا تھا کیا ہو گئے آپ کو آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور میں بھلا کیوں آپ سے اپنے دکھ چھپاؤں گی ایک بار پھر سو سے شام والے بوڑ میں دیکھ کر نور نے پیچھے ہٹتے ہو اضاحت چاہی اس لئے نور کہ اب تم بڑی ہو گئے ہو اور پہلے جیسی شرارتیں نہیں کرتی اور نہ ہی مجھ سے زد کرتی ہو اس کے پرانے رویوں کو کہیں کھویا ہو پا کر زارون نے آج دوسری بار اس بات کا شکوا گیا تھا زار میں دنیا کے لئے بڑی ہو سکتی ہو مگر آپ کے لئے میں وہی باگل اور نادان سی نور ہوں جسے آپ کے ساتھ لڑنا اور بات بات پر زد کرنا پسند ہے پر ماں کہہ لیتی کہ ماں کی سب عادتوں کا اثر بچے پر پڑتا ہے اس لئے اب میں زیادہ زد نہیں کرتی کیونکہ میری زد تو آپ برداشت کر لیتے مگر اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی زد برداشت کرنے والا نہ ملے نور نے نم آنکھوں سے اپنے بدلے ہو رویے کی وضاحت دی تو کچھ سیکنڈ کے لئے زارون کی زبان بھی بند ہو گئی ایسے نہیں کہتے نور اللہ سب بہتر کرے گا اگر ہم نے آج تکھر مسئیبت پر صبر گیا اور کبھی کسی کا برا نہیں جاہا تو ہماری اولاد کے لئے بھی کوئی برا نہیں جاہے گا اس لئے پلیز ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکال کر پلکل پرسکون رہو اس کی فکر پر نرمی کے ساتھ سمجھاتے ہو زارون نے اسے تسلی دی جو مزید کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی زارون نے گھر پہنچتے نور سے کہا کہ تم جاؤ اوپر میں ماسکو دیکھ کر آتا ہوں ماسک کے کمرے کے لائٹ تھی اس لئے زارون نے پریشانی سے کہا تھا اس کے بعد سے انکر نور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی اور زارون ماسک کمرے کی طرف چلا گیا دروازے پر دستک دیتے ہو زارون نے اسے پوچھا ماسک تم ابھی تک جا کر رہے ہو خیلی تھے؟ ہاں وہ بس میں تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا اپنے لہجے پر ضبط رکھتے ہو ماسک نے اس سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا کیا ہوا تب ہی تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے آواز میں بھاری پر محسوس کرتے ہو زارون نے واپس پلٹنے کے بجائے بیٹھ کی جانب قدم بڑھائے تو وہ بولا ہمیں ٹھیک ہوں بس سر میں تھوڑا درد ہے مسکرانی کی ناکام کوشک کرتے ہیں ماسک نے اس کی طرف دیکھا جو اب اس کے بالکل قریب بیٹھ چکا تھا ماسک میری طرف دیکھو کیا بات ہے میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہو زارون نے نظریں اس کے چہرے پر رکھ کر کچھ جانچنے کی کوشش کی کوئی بات نہیں جو تھی وہ تو اب ختم ہو چکی ہے ماسک رہا کہ اگر آج بھی وہ کسی سے اپنا درد نہیں بانٹے گا تو وہ اندر ہی اندر بلکل ختم ہو جائے گا تبھی اس نے تلخسی مسکراہت چہرے پر سجاتے ہو بات کا آغاز کیا کیا مطلب میں سمجھا نہیں ختم ہو چکی ہے مسئلہ کے حماس پلیز مجھے بتاؤ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہو زارون نے اسے بولنے کے لیے اکسایا تھا مسئلہ نہیں محبت تھی میرے بھائی بلکہ محبت بھی نہیں شاید عشق تھا برداشت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہو ماز نے اپنی بات ادھوری چھوڑی محبت؟ مگر کس سے؟ اس کی زبان سے محبت کے لفظ پر ایک دم سے چونکتے ہو زارون نے نہ سمجھے سے اس کی جانب دیکھا اسی سے زارون جسے تم نے آج اپنے دوست کے ساتھ بیعہ دیا نظریں جھکاتے ہو ماز نے جو انکشاف کیے وہ چند لمحوں کے لیے زارون کو بلکل ساکت کروا گئے تھے مطلب رابعہ سے؟ تصدی کے لیے اس نے اٹکتے ہو اس کا نام لیا تو ماز نے اسے نظریں ملائے بغیر سر ہلا دیا ہاں جب پہلی بار میں نے تمہارے ساتھ ارحم اور رابعہ سے ملا تھا وہ تب سے میرے دل میں ایک خاص مقام پر ہے میں نے لاکھ چاہا کہ میں اس کے خیال کو اپنے دل سے نکال دوں مگر میں ایسا نہیں کر سکا ارحم اور رابعہ کی پسندگی پسندگی کا سن کر بھی میں اسے اپنے دل سے نکال نہیں پایا میں اپنے آپ کو اسے محبت کرنے سے روک نہیں سکتا یہ کہنے کے ساتھ ہی ماز نے بے بسی کے ساتھ زارون کے گلے لگتے ہوئے اپنے آنسوں پر بند باننے کی کوشش کی جو آج بے اختیار ہو کر اس کے آنکھوں سے بہ نکلے تھے تو تم نے مجھے پہلی کیوں نہیں بتایا ماز؟ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ وہ جو اس کے اقرار پر بلکل ساکر سا بیٹھا تھا اس کے گلے لگتے ہی ہوش میں آ کر کہنے لگا کیسے بتاتا؟ کہنے کے لئے کچھ تھا ہی نہیں اور کیا میں تمہیں اتنا بے حص لگتا ہوں کہ میں اپنے مفاد کے لئے اس کی خوشیاں برباد کر دیتا؟ میں جانتا تھا کہ وہ بھی ارحم کو پسند کرتی ہے اس لئے میں خاموشی سے پیچھے ہڑ گیا اپنا چہرہ صاف کرتے ہو اس نے تلخ لہجے میں زارون کا سچائی بتائی جو خود بھی بھائیوں جیسے دوست اور دوست جیسے بھائی میں سے ایک کا انتخاب کرنے سے کاثر تھا اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے اگر تم نے کسی کے خوشیوں کی خاطر خود تکلیف سہی تو یقین جانو کہ وہ رب تمہیں اس کے بدلے میں بہتر سے بہتری نہ تا کرے گا جانتا ہوں اس شخص کو بھولانا بہت مشکل ہے جس کے لئے پہلی بار ہمارے دل میں اس نرم اور گرم احساس کو محسس کیا ہو جسے لوگ محبت کا نام دیتے ہیں زندگی کچھ پانے اور کچھ کھو دینے کا نام ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے کھو دیا وہ آگے چل کر زندگی میں ہماری لئے بہتر ثابت نہ ہو مگر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ لاحاصل کے پیشے بھاگتے بھاگتے اپنے آپ کو اتنا تھگا دیتا ہے کہ حاصل کی اہمیت بھی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہیں اس لئے پلیز جو چیز تمہاری زندگی سے جا چکی ہے اس پر افسوس کرتے ہوئے خود کو یوں تباہ مت کرو اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دباؤ ڈالتے ہو زاروں نے اپنے بات کہی تھی پتہ ہے جب حبہ میری زندگی سے گئی تو مجھ لگا کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تم تو جانتے ہونا کہ کیسے میں نے اپنی زندگی کیوں اس کے لئے دعوے پر لگا دیا تھا میں نے اپنے ساتھ ساتھ امی اور ابو کو بھی پریشان کیا اور شاید یہ جو تکلیف میں نے کچھ سال میں برداشت کی یہ اسی کا نتیجہ ہے ہم جو بے وجہ اپنی ذات کو تکلیف دیتے اور صبر نہیں کرتے ہماری زندگی میں مصیبتیں بھی اسی وجہ سے آتی ہیں میں نے دو سال تک خود کو عزیت میں رکھا اور اللہ سے ہزاروں شکویں گئے میں نے صبر کرنے میں بہت دیر کر دی تھی اس لئے اللہ پاک نے مجھے موت کے موں میں دھکیلتے ہوئے اتنا بے بس کر دیا کہ مجھے سمجھ آگے کہ لاحصل تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لئے بہتر نہیں ہوتی اور حاصل چیزیں ہی ہمارا اصل ہوتی ہیں نور کی جگہ اگر حبہ ہوتی تو وہ شاید اس تکلیف میں کبھی بھی میرا ساتھ نہ دیتی وہ مجھے محبت کے بدلے محبت تو دیکھ سکتی تھی مگر محبت کے بدلے عشق کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی چہرے پر مسکرہت سے جاتے زاروں نے ماسک سمجھانے کی کوشش کی اب تم بس کرو میری سکھائیوں باتیں مجھے مت پڑھاؤ اور اگر نور تم سے عشق کرتی ہے تو تم نے موت کے دھانے پر کھڑے ہو کر بھی اس کے فکر کی جو شاید عشق اور محبت سے بھی بہت آگے کا کوئی احساس تھا پتہ ہے جب تم نے مجھے نور کا خیار رکھنے کا بولا زارون تمہاری سانسے رکنے لگی تو میرے دل نے بس کسی موجزے کی دعا مانگی اور سنا ہے کہ اللہ پاک ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعائیں رد نہیں کرتا اس کی نصیحوں پر اپنی ساری افسردگی ایک سائٹ پر رکھتے ہو ماز نے اس وقت کو یاد کیا تو زارون بولا ہاں ہاں میں جانتا ہوں یہ بات تم نے مجھے ان دو سال میں کوئی ہزار بار بتائی ہے یا اگر تم بروقت ڈاکٹر کو نہ بلاتے اور وہ میرے خون کو بتلا کرنے کے لیے فورن انجیکشن نہ لگاتے تو میں کب کا اوپر پہنچ چکا ہوتا ویسے جب ڈاکٹر کو بتا تھا کہ میری نسو میں خون گانا ہونے کی وجہ سے جم چکا ہے تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں میرا ٹھیک سے علاج کیا اس کی بات کا جواب دیتے ہو زارون نے کافی دونے سے دماغ میں چلتا سوال ماز سے کر دیا دماغ خراب تھا ڈاکٹرز کا اس لئے انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے وہ تو ارہم بروقت دوسرے سینئر ڈاکٹر کو نہ بلاتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا اس وقت زارون کی حالت یاد آتے ہی ماز نے خوف سے جھر جھری لی اور پھر سے اسے گلے لگایا تمہیں کھونے کی تکلیف یاد آتی ہے تو مجھے اپنی محبت کا کھو جانا بے معنی سے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ درد اور عزیت اس تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں جو میں نے اس مشین پر رکھتی تمہاری سانسوں کو دیکھ کر محسوس کی تھی اسے اپنے سینے میں بینجتے ہوئے ماز نے اپنی آنسوں سے ڈگ مگاتی ہوئے آنکھوں کو بند کر کے کہا میں نے اس نے سیکھا کہ اپنے کسی رشتے کو یوں آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کیلئے کھو دینے کی تکلیف سے بڑھ کر دنیا کی کوئی بھی تکلیف وقت نہیں رکھتی اس لئے تم فکر مت کرو میں اپنے آپ کو بہت جلد سنبھا لوں گا ماز کو سمجھانے کے بعد زارون واپس کمرے کے جانب آیا تو نور کو وہاں پریشان حالت میں بیٹھے دیکھا پا کر فوراں سے بولا تمہیں کیا ہوا سب خیریت ہے نا نہیں نظار سب خیریت نہیں ہے نا ایک مسئلہ ہے ہاں تو بتاؤ نہ کیا مسئلہ ہے وہ زار میری رضا کے ساتھ شرط لگی ہے شرط کس بات کی شرط نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہو زارون نے سوال کیا تو وہ بولی وہ رضا ماما سے بول رہا تھا کہ بھانجی ہوگی مگر میں نے کہا تھا کہ نہیں لڑکا ہوگا تو اس نے مجھ سے شرط لگا لی اور وہ بھی پورے پانچ ہزار روپے کی پلیز زار آپ دعا کریں نہ کہ اس بار بیوی بوئی ہو جائے اور اگلی بار بے شک اللہ باگ ہمیں بیٹی دے دیں نور نے اسے پوری بات تفصیل سے بتائی تو زارون نے اپنا سر پکڑ لیا یہ بھی کوئی شرط لگانے والی بات تھی حد ہے یار شرم کرو بھائی سے تمہیں ایسی شرطیں لگاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تم اور رضا نہ کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے اس کی اکل پر افسوس کرتے ہو زارون نے آنکھ سکیٹتے ہو اسے گھورا جو اس کی بات ڈانٹ سنتے ہو برے برے مو بنا رہی تھی برے ہیں آپ زار حد ہے کبھی کہتے ہیں کہ بڑی ہوگی اور کبھی کہتے ہیں کہ بڑی نہیں ہو سکتی ایک جگہ رکی نہ تھا کہ مجھے سمجھ آئے کہ مجھے بڑے ہونا ہے یا چھوٹے رہنا ہے اس کی بات پر مو پھولاتے ہو نور نے خفہ سے نظر اس پر ڈالی جو اب اس کے غصے پر مسکر آ رہا تھا تم بس بڑی ہی رو اور بس کبھی کبھی شرارتیں کر لیا کرو کیونکہ میں تمہاری سنجیدگی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا وہ دراصل تم کچھ دیر کے لیے اگر مدی کی باتیں کرو تو میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا اس لیے پلیز تم پہلے جیسے ہی رو اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جھوڑتے ہو زارو نے التجا کی تو نور کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے اس کی تعریف کی ہے یا بے زیتی کیا ہوا یار سچ میں میرے اس بار تعریف کی ہے اس کے چہرے پر الجن دیکھ کر زارو نے اپنی مسکرہت چبا کر وضاحت دے زار بھاڑ میں جائے آپ حد ہے کہ میں اتنی بھی پاگل نہیں کہ یہ بننا سمجھ سکوں کہ آپ میری تعریف کریں یا بے عزتی اس کے اس قدر صحیح اندازے پر ایک دم سے بوکھلاتے ہوئے نور نے وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا کہاں جاری ہو بیٹھی رہونا کچھ دیر باتیں کرتے ہیں اس کا ہاتھ تھامتے ہو زارو نے خود دوسری چیر پر بیٹھتے ہو اسے اپنی گوھر میں بٹھا دیا تھا زارو کیا آپ کو یاد ہے کیا یہی زارو کے جس دن آپ کا آپریشن تھا تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بس کامیابی کے تین فیصد تک امکان ہے بتا ہے آپ کو آپ کتنا گھبرائے ہوئے تھے پر میں نے اس وقت بھی آپ سے ایک بات کہی تھی اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ موجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں اس لئے نا امید ہو کر یہ سوچ لینا کہ یہ لفظ صرف کتابوں تک محدود ہے انسان کی سب سے بڑی بے وکوفی ہے ایک حادث کے چہرے پر رکھتے ہو نور نے نظروں میں محبت لی اپنی بات مکمل کی ہاں مجھے سب یاد ہے نور کیا انسان خود پر بیٹھی وہ تکلیف بھول سکتا ہے جس کی وجہ سے اس نے اتنی عذیت برداشت کی ہو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان تکلیفوں کو عذیت کے لیے نہیں بلکہ ایک سبق کے طور پر یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کر سکیں کہ اس نے اگر ہم پر ازمائش ڈالی تو اسے اپنی رحمت سے ختم توبی کیا ہماری التجاؤں اور دعاؤں کو سنتے ہمیں ان تمام مسئبوتوں سے با حفاظت نکالا جن کے آنے پر ہم ہر امید چھوڑ چکے تھے جھک کر اس کے بائیں رخصار پر بوسہ دیتے ہو نور نے چہرے پر مسکرہت سجائی تو زارو نے جلدی سے دوسری طرف چہرہ کر لیا ایک کس یہاں بھی تو کر دو نا اپنے دائیں رخصار کی جانب اشارہ کرتے ہو اس نے ماحول پر چھائی افسردگی کو دور کرنے کی کوشش کی بس کریں زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں وہ تو بس میں نے ویسے ہی کر لی تھی آج اس کے چہرے پر رکھتے ہو سیدھا کرتے ہو نور نے سیار واپس اس کے سینے پر ٹکا دیا عشق ہو تم میرا زار کا عشق جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو زارو نے ایک بار پھر سے اظہار محبت کیا تو اب کی بار نور نے جواب میں اس کے دل کے مقام پر بوسا دیا جو صرف اس کے لیے دھڑکتے ہوئے اسے یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا اسے یہ کہنے پر مجبور کر گیا تھا کہ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نحمدوں کو چھٹلاو گے